اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ فارٹ ہوں گے مزہ میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ علو کی بہاری اکاش کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی اور کچھ ویرائیٹیز کے بارے میں بتانا تھا اور کچھ خاص باتیں علو کی بہاری اکاش کے بارے میں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جن کو سسکرائب کریں اور شیئر کریں بلیز میرے چینل کو اپنے فیس بک کی پیجز پر شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن سب فارمز تک پہنچیں بگاہ دے طریقے سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علو کی وہ فارمز جو بہاریہ کی کاش کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کچھ انفارمیشن تھی اس میں سب سے بہلی بات کہ ان کو کاش کب سے کب تک کرنے چاہیے سب سے بہلی بات کی ہے کہ ان کو جنوری سے لے کر فروری کے میٹھ تک اپنی کاش کمپلیٹ کر لینی چاہیے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی کاش فروری کے میٹھ تک کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی فصل ہیں وہ مارچ اور اپریل میں اپنی نشنونوہ صحیح طریقے سے پوری کر لیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پیداوار بہت بہتر آ سکتی ہے یہ کاش اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی فصل کی گروتھ بہت متاثر ہوتی ہے جتنا آپ فصل کو لیٹ کریں گے اتر ہی آپ کی گروتھ فصل کی گروتھ کمپلیٹ نہیں ہوگی کیونکہ آلو کے فصل منیمم کم از کم جو ہے اپنی دو مہینے میں اپنی گروتھ پوری کرتی ہے جیسے ہم پر ویجیٹیٹیو گروتھ کہتے ہیں وہ پوری کرتی ہے اگر وہ کم رہ جائے تو پھر وہ آگے آنے والے ٹائم میں وہ اپنی پروڈکشن کی طرف نہیں جا پاتی جس کی وجہ سے آپ کو پروڈکشن دے وہ سارے مسائل پہ جاتے ہیں اچھا جی آلو کے لیے زمین آلو دیکھیں آلو ایسی فصل ہے جو آہ جو زمین کے اندر ہوتی ہے تو آپ کو اس کے لیے زمین نرم چاہیے کلناٹھی زمین کے علاوہ ہر زمین پر آلو کی کاش ہو سکتی ہے اور بہتر یہ کہ اگر آپ کلناٹھی زمینوں پر کاش بھی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اس میں آہ جب سمین کا استعمال کریں تاکہ وہاں سے کلناٹھی پنگ کی خط دمی ہو اور پھر خادوں میں ایس ایس پی کا استعمال کریں تاکہ وہاں اور سختی نہ پیدا ہو آہ بہتر تو ہی ہے کہ کلناٹھی زمین منصف کو آبائیڈ کریں تاکہ وہاں جو پانی ہے وہ حقیم ہے کیونکہ جہاں پانی رکے گا وہاں فصل کو بہت سار وزائی کی جائے گی آلو کی زمینیں کو کوشش کریں کہ وہ زمینیں ڈھونڈ ہیں جو ذرخیز ہو اور اگر آپ نے اس زمین کے اندر آہ کرین منیور لگایا ہوا ہے اور اس کو پھر اس کے اندر حل کیا ہوا ہے تو وہ بہت بہتر ہے اس کے لئے آہ آہ آآ آ آہ آہ آ وزرخیز زمینوں پر بہت اچھی ہوتے ہیں آپ کمزور زمینوں پر علو نہ کاش کریں تو وہ آپ کو نقصان کم سے کم آئے گا گورنمنٹ پنجاب جو بریٹیز علو میں سجیسٹ کرتی ہے اس میں سب سے پہلی ہے جو کارڈینل ڈائیمنیٹ فیصلہ باز صفید فیصلہ باز سرخ ایس اچ فائف پی آر سی فائف پی آر سی صفید پی آر سی سرخ یہ وہ اقسام ہیں جو گورنمنٹ سجیسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری اقسام آپ کو مارکٹ میں مل جائیں گی جو امپورٹڈ ہوتی ہیں جو اب باہر سے بہت ساری کمپنیز پاکستان کی لوکل کمپنیز وہ امپورٹ کرتی ہیں وہ منگواتی ہیں اور وہ ان کی بھی بہت بڑی فیرست ہے ہر علاقے کے حساب سے وہ بہت مختلف 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 ورائٹیز کاشت ہوتی ہیں کچھ کے نام میں لے دیتا ہوں حالو کی بہت ساری ورائٹیز ایسی بھی ہیں جو پاکستان میں امپورٹڈ ورائٹیز کاشت ہوتی ہیں جو لیدرلینڈ سے ہارلینڈ سے امپورٹ کر کے پاکستان میں لوگ اس کو سیل کرتے ہیں اس میں بہت ساری ورائٹیز ہیں ایک بڑی لیسٹ ہے اور ہر علاقے کے حساب سے پر فارمرز کی دیمانڈ کے حساب سے اس میں بہت طالف ورائٹیز موجود ہیں اس میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنا سیڈ مت پروڈوس کریں اگر آپ کو آپ نہیں پرچیس کر سکتے تو ایک سال جو اس سے سیڈ پروڈوس کیا جاتا وہی کاش کریں اور کوشش کریں کہ فریش سیڈ اپنا جو ہے نا آپ پرچیس کریں وہی لگائیں جلندر کے پاس بہت سارے اچھی ورائٹیز ہیں وہ حسیل کر میں نیچے ان کے نیمز دے رہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوے امپورٹر میں جو ہے نا آلینڈ سے بہت سارے اچھی ورائٹیز آتی ہیں اگر کوئی کمپنی کے بہت اچھی ورائٹیز ہیں سفید میں ان کے پاس ہوگی ہے آہ کارڈو ہے آہ سینی ہے آہ یہ آہ ایسی ورائٹیز ہیں دیکھیں ان کی ڈیمانڈ ہر علاقے کے ساتھ سے مختلف ہے تو یہ بڑی بھیس ہو جائے گی آپ ان ورائٹیز کے لیے دے سکتے ہیں روڈال بہت میں آہ نام مشہور ہے سانٹا سانٹا کے نام سے ایک بڑی اچھی ورائٹی مارکٹ میں مشہور ہے ایرزونا کے نام سے ایک بڑی اچھی ایریا وائز آر کے مختلف ورائٹیز jahna کاش ہوتی ہیں میں نام شہ کر دیتا ہوں اور ہر فارمر کی اپنی سوچ ہے اس حساب سے جس بہتر تو یہ ہے کہ آپ دو تین ورائٹیز کاش کریں جو نئی ورائٹیز آتی ہیں تاکہ آپ کوین grinding کریں اور ورائٹی ٹی ہونی چاہیئے کیونکہ ایک ورائٹی آپ ورائٹی لگاتے تو اس میں تو بہت سارے مسائل آج آج آتے ہیں ان کے ہوسٹ آج آتے ہیں اور بہت سارے ایسی ویرائیٹیز بھی مارکٹ میں آویلیبل ہیں جو بہت ساری بیماریوں کے اگنز ریزسٹنٹ بھی ہوتے ہیں تو وہ ڈھونڈا کریں وہ ویرائیٹیز ڈھونڈا کریں اور ان کو کاشیا کریں یہ تھی جی کچھ ویرائیٹیز اور ان کی سیجیشن آلو کے بارے میں بھاریا کی کاش کے لیے تو امید کرتا ہوں آپ کو میڈے اچھی لے گی ہوگی اگر اچھی لے گی تو پلیس لائیٹ کرنا نہ نہ بھولیے اور پلیس بیل کا آئیکن نہ چھوڑیں تاکہ آپ کو ایسی ان اورنکیشنز ملتی رہے اور انفرمیشنز آپ تک پہنچتے رہے پلیس اپنے دوسرے فارمرز بھائیوں کے ساتھ بھی میرے انفرمیشن کو شیئر کریں اور کوشش کروں گا اچھی اچھی ویڈی کو آپ کے لیے بناتا رہوں گا ایسے تب تک کے لیے اجازت دیجئے نیوڑی کو ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا السلام علیکم